پہاڑی شیلی پارٹ ٹو ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے پہاڑی شیلی کا یہ پارٹ ٹو ویڈیو بسولی شیلی کے بارے میں ہے اب سیدھے اس ویڈیو کے کنٹینٹ پر آتے ہیں اور ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کیا کیا جاننے والے ہیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے اس کے پریچے کے بارے میں بھگولک استثی، کلا سنرکچک راجاغن چتروں کے وشہ، بسولی شیلی کی وششتائیں پہاڑی شیلی کے پارٹ ٹو ویڈیو بسولی شیلی کو شروع کرتے ہیں پریچے بسولی شیلی پہاڑی شیلی کی ایک بہت ہی مہتپون و پرمک شیلیوں میں سے ایک ہے پہاڑی شیلی کی دو اپ شیلی ہی سب سے زیادہ لوگ پریئے ہیں ایک کانگڑا و دوسری بسولی شیلی بسولی شیلی کا پرمک کید بسولی گاؤں ہی رہا ہے یہاں کے راج گھرانے میں فلی فلی یہ کلا اپنے آچل میں بہت سی سندر سندر درش سنجوئے ہوئے ہیں دھارے میں ایک پرکرتک ناری و راجہ مہاراجاؤں کی چتروں کا اچھا کام اس شیلی میں دیکھنے کو ملتا ہے بھوگولک استحتی ورطمان میں بسولی راوی گھاٹی میں استحت ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں یہ ورطمان میں جمہوں کے کٹھ ہوا جلے کے انترگت آتا ہے ویسے تو بسولی چھتر کی دستی سے ایک چھوٹا سا راجہ تھا پرنتو سانسکتک چھتر میں وشیش یوگدان کے کارن اس کا ایک وشیش مہتو ہے کلا سندرکچنک راجہ گڑ اس میں ہم جانیں گے کہ بسولی شیلی کو کن کن راجاؤں نے کیسا کیسا سنرکچن دیا اور کہاں تک پہنچایا ہے اس کے بارے میں تو چلیے دیکھتے ہیں بسولی نگرس بسولی شیلی کا پرمکیند رہا ہے جیسا کی بتایا جا چکا ہے کہ یہ جمہوں راجم کے جس روٹا جلیک میں ایک تحصیل کے روپ میں استحت ہے بسولی کے راجہ اپنے آپ کو پانڈوں کا ونشس مانتے تھے سن سات سو پیسٹ اس بھی میں کلو کے راجہ بھوک پال نے اس کی ستھاپنا کی تھی یہاں کی راجدھانی بالور یا بلہ پور تھی جس کے کارن یہ راجہ سویم کو بلوریا بھی کہتے تھے راجہ کشن پال کے کال سے چتروں کی پرمپرا پرام ہوئی راجہ کشن پال سرچشت اکور کے مغل دروار میں پندرہ سو ساٹھ ایس بھی میں بہمول اپہار سمیت اپستت ہوا تھا کشن پال کے بعد اس کا پوتر بھوت پال راجہ بنا مگر اس کا سمکالین نورپور کا راجہ جگت سنگھ اس سے جلتا تھا اس نے مغل سمرات جہنگیر کو بھوپت پال کے ورد بھڑکا دیا جس کے فلسوروب بھوپت پال کو مغل کاراگار میں ڈال دیا گیا پرنتو بھوپت پال کاراگار سے بھاگ نکلا اور اس نے اپنا راج پھر سے پرابت کیا آدھرک نگر بسوہلی کی ستھاپنا راجہ بھوپت پال نے کی تھی ویش آجان کے دروار میں اپستت ہوا تھا ویش آجان کا سممان کرتے ہوئے بھوپت پال کو ایک چتر میں دکھایا گیا ہے جو ڈوگرہ آڈ گیلی جمہوں میں سرکچت ہے راجہ بھوپت پال کے پشات اس کا کم آئیو کا پتر سنگرام پال سولہ سو پیتیس عیشوی میں گدی پر بیٹھا راج کمار سنگرام پال بہت ہی سندر و بڑی بڑی آنکھوں کے یوراج تھے جب راجہ سنگرام پال کا سمبان شاجان کے دروار میں ہوا تو شاجان کے پتر دارا شکو کی بینگموں نے اسے دیکھنے کی اکچھا پرکٹ کی ان کے سندر پر مغد ہو کر بینگموں نے انہیں کئی اپہار دی سنبوتہ اسی سمائے مغل چترکاروں سے ان کا پریچے ہوا ہوگا اس شیلی کے سب سے ادھک وکاس راجہ کرپال پال کے شاشنگال میں ہوا راجہ کرپال پال ودوان وکلا پریمی راجہ تھے بسولی شیلی کے چتروں کے وشہ مکہ تھا وشالی شیلی کے چتر ہیں وہ تین وشہوں پر بنے ہیں دھارمک کعوی یا راگمالا کے چتر اور ویکتی چتر تو چلیئے دیکھتے ہیں سب سے پہلے دھارمک چتروں کے بارے میں دھارمک چتر اس شیلی میں ویشنب دھرم کی وچاردھانا اور بھکتی بھاونہ دکھلائی پڑتی ہے اس شیلی میں وشنو تتھا ان کے دس افتاروں کے چتر پرابت ہوئے ہیں اس شیلی میں رامائن کو بھی چتر کیا گیا ہے کعوی و راگمالا راجہ کرپال پال کا پریے گرنت رس منجری تھا رس منجری میں نائک نائکہ شرنگار و رسوں کو سندر تھا سے ورنت کیا گیا ہے کینطو اس میں کشن کا ورن نہیں ہے سمبہتہ راجہ کرپال پال نے ہی چترکاروں سے رس منجری کے چتروں میں کشن کشن کو آدش پیمی کے روپ میں چتر کروایا ہوگا کرپال پال کے سمئے میں مکھ چترکار بھانو درت نے رس منجری کی سچتر پرتی تیار کی تھی اس کے ترکت جائیدیو کے گید گووین بہرہ ماس اور راگمالا پاراہر چتر بھی بنائے گئے ہیں ان بہرہ ماس اور راگمالاؤں کے چتروں میں کشن و رادہ کو نائک نائکہ کے روپ میں چتر کیا گیا ہے ویکٹی چتر اس شیلی کے سنرکشکوں راجاؤں کے ساتھ ساتھ درواریوں کے سمانت سدسیوں جیسے ودوانوں سنگیتگیوں و سنتوں کے ویکٹی چتر بھی بنائے گئے ہیں بسولی شیلی کی وششتہ ہیں ہاشیے تتھا لیک بسولی شیلی کے چتروں میں ہاشیے بھی بنائے گئے ہیں یہ ہاشیے گہرے لال رنگ کی مٹی سے بنائے گئے ہیں یہ ہاشیے کہیں گہیں لال رنگ کے ستھان پر پیلے رنگ کی پٹی میں دکھائے گئے ہیں رس منجری تتھا گید گووین کے چتروں کے پیچھے سنسکت کاوش سے سمبندت انش لکھے ہوئے ہیں ٹکری لپی میں ہاشیے کے اوپری بھاگ کے شیچ بھاگ میں شیچ شک بھی دیئے گئے ہیں رنگ بسولی شیلی کے چتروں کے آکرشن کا پرمکھ کارن ان کے چٹک و چمکیلے رنگ ہیں یہ رنگ شد روپ سے پاتھمیک ویرودی رنگ کے روپ میں پریوک کیے گئے ہیں چترکاروں نے لال پیلے رنگوں کو چمکدار و بینا ملائے پریوک کیا ہے جو درشکوں کو آکرشت کرتا ہے چترکاروں نے رنگوں کا پریوک پرتیک آتمن کا دھار پر کیا ہے جیسے کی پیلے رنگ کا جو پرتیک کے روپ میں انہوں نے پریوک کیا ہے وہ کیا ہے بسند تتھ سور کتاب یا پرکاشوہ کا پرتیک پریم جوار کا پرتیک نیلے رنگ کرشن ورشہ کے بادلوں کے لیے پریوک کیا گیا ہے لال رنگ کا پریوک پریم کی دیوتا شنگارک دشچوں کے لیے کیا گیا ہے پکرتی پکرتی کا پرتیک آتمن کا پریوک ہوا ہے جو چتروں سے پوری طرح جڑا رہتا ہے چھتی جریکہ چتر میں اوپر کی اور دکھلائی گئی ہے شاید گہرائی کو دیکھنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے برکش بادل سروور بجلی بھون و فول پتیاں سبھی علنگ کرک ہیں زیادہ تر آم مجنو اکھروٹ تظہ مور پنکی کے برکش بنائے گئے ہیں بادل ورشہ اس شیلی کی ایک اور وششتہ اس میں چھتیت کیے گئے بادل بجلی ورشہ ہے بادلوں کو پرائی پتلی لمبی لہردار بتیوں یا چکرہ کرتیوں کے مادھیم سے دکھایا گیا ہے بجلی کو سونے کے رنگ سے سرپکار بنایا گیا ہے ہلکی بارش کو سفید رنگ کی بندوں سے و تیز بارش کو سیدھی ریکھاؤں سے دکھایا گیا ہے پانی میں کمل کے فولوں کو بھی بنایا گیا ہے کبھی کبھی ان کے ساتھ بگلے بھی بنایا گیا ہیں جس سے ندیوں یا سروبر کا کنارہ اور ادھک سندر بن گیا ہے پشو اس شیلی کے چتوں میں پشووں کا بھی کافی انکن ہوا ہے چتوں میں پتلی دبلی گائیوں کا انکن ہوا ہے جن کے کان لمبے و سینگ مڑے ہوئے ہیں اس نسل کی گائیں آج بھی جمبوں میں پائی جاتی ہیں وستر و پہناوا اس شیلی میں پرشوں و محلاؤں کے پریدھان الگ چتت ہوئے ہیں پرشوں کے پریدھان میں اورنگزیب، کالین، گھیردار جاما و پیچھے کو جھکی ہوئی پگڑی ہے وہیں محلاؤں کو کسا ہوا ستھن یعنی کی پجاما، چولی و جھینا پیشوان پہنایا گیا ہے اس تریوں کو کبھی کبھی چھیردار گھانگرا، چولی اور پاردرچی دپٹہ اوڑے دکھایا گیا ہے کرشن کو پیلے دھوتی پہنے دھی بنایا گیا ہے اور سر پر مکٹ و مور پنکھی چتت کیا گیا ہے مانوہ کرتی اس شیلی کی مقاکرتیاں مولک ہیں انہیں اسثانی لوگ کلا کی صدباونہ مانا جاتا ہے اس شیلی کا وکاس انہی لوگ کلا کے آدھر پر وکست ہوا ہے دھلوال، للاٹ، ماتھے سے نکلتی ہوئی اونچی، لمبی ناک، نیتروں کو کملہ کار روح پردان کیا گیا ہے بادابی رنگ کے شریر والی نائکائیں بسولی شیلی کے چترکاروں کو پریے تھیں ناری آکرتیاں پرشوں کی باتی اوجپونڈ بنائی گئی ہیں چہرے پرائے ایک چشم ہی انکت کیے گئے ہیں آبھوشن اس شیلی کے چتروں میں آکرتیاں کو آبھوشن سے سجایا گیا ہے یہاں تک کی راکچسوں کو بھی آبھوشنوں سے یکت بنایا گیا ہے چتروں میں ویون رتنوں کو دکھایا گیا ہے جس میں کی مکٹ، ہار، کنڈل، بنجمد آدھی پرموک ہیں بھون بسولی شیلی میں بھونوں کو بھی چتروں میں بنایا گیا ہے آلے کھن یک دروازے، جالی دار کھڑکیاں، نکاشی دار لکڑی یا پتھر کے ستمبوں سے یکت بھون مگل کالین شیلی میں ملتے ہیں دیواروں کو سندھتاکوں اور آلوں سے سجایا گیا ہے اب باری ہے پریکچھوپیوگی پرموک بندوں کی تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں جو اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں یاد کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ پوائنٹ ضرور نوٹ کر لیں اور ان کو یاد رکھیں تو چلیئے ایک نظر ڈالتے ہیں جو بھی پریکچھوپیوگی بندوں ہیں ان پر سندھ سات سو پیسٹ میں کلو کے راجہ بھوکپال نے اس کی استعاپنا کی تھی بسولی کی انہوں نے استعاپنا کی تھی بسولی شیلی کے پرسج تکار ارمانکو نے گید گووین کو چکتت کیا ہے بسولی شیلی لوگ کلا پر بھی آدھارت مانی جاتی ہے بسولی شیلی میں گید گووین و رس منجری کا آنکن کیا گیا ہے بسولی شیلی کے چتر پنجاب کے سنگرالے میں سرکچت ہیں اس شیلی کا سب سے ادھک وکاس راجہ کرپال پال کے شاشنکال میں ہوا ہے راجہ کرپال پال ودوان و کلا پریمی تھے ٹپس آف دا ویڈیو بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ٹپس آف دا ویڈیو پہاڑی شیلی کا میرا سی ایم ہے تینوں ویڈیو میں پارڈ ون پارڈ ٹو پارڈ تھری میں اس کو ایک بار فیڈ سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پہاڑی شیلی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پہاڑی شیلی کے ساتھ ساتھ اس کے آس پاس کی جو شلائے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے جیسے کی کمپنی شیلی ہے اور بنگال شیلی ہے اس کے بارے میں بھی آپ ضرور پڑھیں تو ٹپس آف دا ویڈیو میں اتنا ہی تو نیکس پارٹ تھر جو ویڈیو ہے وہ کانگڑا شیلی کے اوپر ہے اس کو ضرور آپ دیکھئے گا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو سے آپ کو پہاڑی شیلی سے سمبت دیں بہت سی پیوگی جانگاری ملی ہوگی اور کمنٹس کر کے اپنے سجھاو اور ڈاؤٹ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیواد